اگر آدمی کا من پویتر ہے، اگر ویکتی کی انتردشتی شد ہے، اگر ویکتی کے وچار نرمل ہے، یاد رکھنا میری بہینوں، نرمل من کے اپ پریچت ویکتی کے ساتھ رات کو بارے بجے اکلے رہو گے تب بھی کوئی دکت نہیں ہے۔ نرمل من کے، پویتر من کے، شد من کے، ویکتی کے ساتھ بھلی وہ اب پریچت بھی کیوں نہ ہو لیکن رات کو بارے بجے اکلے رہ جاؤ گے تب بھی کوئی دکت نہیں ہے اور پریچت ویکتی پر بگڑین من کے ویکتی کے ساتھ دن میں بارے بجے رہ جاؤ گے تب بھی دکت ہو سکتی ہے۔ ساری باتیں تو آدمی کے اپنی منوں دشاؤں سے تو جڑی ہوئی ہے، ساری باتیں ویکتی کے اپنی چھتے کی ستھٹی سے جڑی ہوئی ہے، ساری باتیں ویکتی کے اپنی مانسکتہ سے جڑی ہوئی ہے۔ مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں صاحب ہم اپنی من کو کیسے اکاغر کریں؟ سنت بن گئے من نہیں ٹکتا ہے، مالا جبتے ہیں من نہیں ٹکتا ہے، مندر جاتے ہیں من نہیں ٹکتا ہے، سامائی کرتے ہیں من نہیں ٹکتا ہے، پوجہ پاڑ کرتے ہیں من نہیں ٹکتا ہے، من کی ستھٹی یہی ہے جو ہم کام کرتے ہیں من اس کا الٹا 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 جاتا رہتا ہے، تم کہیں جاتے ہو من کہیں جاتا ہے، تم کہیں بیڑھتے ہو من کہیں جاتا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی لوگ یہاں بیٹھے ہیں پر یہاں بیٹھ کر بھی نہ بیٹھے ہو اور ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو بازار میں بیٹھے ہیں بینک کی اور اسکوٹر چلاتے ہوئے جا رہے ہیں تب بھی وہ ستسنگ میں بیٹھا ہو ہو سکتا ہے ایسا کہ یہاں پر بیٹھا ہو عویقتی سوچ رہا ہے ارے یار آ گیا جھان نیرا آج وہ دس بجی یہ کام کرنا تھا بینک جانا تھا چیک جمع کرانا تھا وہ کرنا تھا یہاں بیٹھا عویقتی بینک کے بارے میں سوچ سکتا ہے اور بینک میں بیٹھا عویقتی ستسنگ کے بارے میں سوچ سکتا ہے میرا دوست کتنا پنیوان ہے ارے وہ ستسنگ میں چلا گیا مجھے تو وہی بھئی کھاتے میں اپنا سمیں لگانا پڑا رہا ہے یہ تو انسان کی مانسک دشا مانسک استجی پر نربھر کرتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کب کہاں بنائے رکھتا ہے پہلی ضرورت لوگ مجھے آکے کہتے ہیں صاحب ہمارا من نہیں ٹکتا ایسا کوئی منتر بتا دو ایسا کوئی جاپ بتا دو ایسی کوئی مالا بتا دو ایسا کوئی دھیان بتا دو ایسی کوئی آرادنا اور اپاسنا بتا دو کہ جس سے ہمارا من شانت ہو جائے جس سے ہمارا من ٹک جائے جس سے ہمارا من اکاغر ہو جائے تم ایک بات کہا کرتا ہوں سوچ لو کہ کسی منتر سے تمہارا من اکاغر ہو بھی گیا تو کیا کر لوگے من کو اکاغر کرنے سے پہلی ضرورت ہے اپنے من کو نرمل کرنے کی جب تک ویکتی کا من اور مانسک دشا جب تک ویکتی کی سوچ ویچار اور من یہی نرمل نہ ہوں گے تب تک ویکتی اکاغر ہو بھی گیا ارے من تو راون کا بھی بڑا اکاغر ہوتا تھا جب وہ جاپ میں لین ہوتا تھا تو دنیا کی بڑی بڑی شکتی اسے ہلا نہیں پاتی تھی راون دیسا من لے کر انسان اگر ایشوہ کا بھجن بھی کرے گا تو اس میں وہ دنیا کا انشتہ کرنے کی سوچے گا اور راون دیسا من لے کر اگر کوئی ویکتی ایشوہ یہ شکتیوں سے اپنا سمپر کا اسکھاپیت کرے گا تو وہ دنیا کا کلیان ہی کرے گا مہویر کے پاس اگر شکتی آئے گی تو مہویر اپنی شکتی کا اپیوگ دنیا کے کلیان دنیا کی شانتی دنیا میں امن چین کو قائم کرنے کے لئے کریں گے اور وہی شکتی اگر ہٹلر کے پاس آئے گی تو وہ دنیا کا ودھون سے کرنے کے لئے اپنی طاقت کا اپیوگ کرے گا طاقت کس کے پاس آ رہی ہے یہ مہتوپون ہے کہ اس ویکتی کی منو دشا کیسی ہے اس ویکتی کی چتے کی دشا کیسی ہے اس ویکتی کی بھاو کی دشا کیسی ہے تب ہی تو ہم لوگ کہتے ہیں بھاوی جنور پوجیے بھاوی دیجے دان اور بھاوی بھاونا بھاوی اور بھاوی ہم اس لئے بات کہتے ہیں کہ اگر ویکتی ویوہار میں اپنے دوارہ ست کرم نہ بھی کر پائے پر ویچاروں میں اپنی سوچ میں اپنی مانسکتہ میں اپنی انتردشتی اور انتر مانسکتہ میں ویکتی نرمل اور پویتر جیون جی لیتا ہے نرمل اور پویتر ویچاروں کا پلون کر لیتا ہے من کو بگڑنے سے روکے رکھتا ہے تو بہت ہوتا ہے میرے بھائی ہم سب جانتے ہیں من کو بگڑنے میں دیر نہیں لگتی ہم سب جانتے ہیں دو منٹ میں ہوانا من پاپی ہو جاتا ہے مجھے اب تک لوگ کہتے رہے ساپ پاپی پیٹ کا سوال ہے میں نے دنیا بھر کے کتنے ہی پیٹوں کو دیکھا ہوگا پر دنیا میں کسی بھی پیٹ میں آج تک پاپ نظر نہیں آیا پتہ نہیں ہم لوگوں نے یہ کہوت کیوں شروع کر دی کہ پاپی پیٹ کا سوال ہے دنیا میں کسی کے پیٹ میں پاپ ہوتا ہے کیا پیٹ میں تو بڑی آنٹ ہوتی ہے چھوٹی آنٹ ہوتی ہے آما سائے ہوتا ہے پکوا سائے ہوتا ہے بوجن سامگر جاتی ہے کہیں پاپ تو نظری نہیں آتا پیٹ میں پاپ اگر کہیں ہوتا ہے تو پاپی پیٹ میں نہیں ہوتا پاپ اگر ہوتا ہے تو پاپی من میں ہوتا ہے اور من کا پاپ ہی ویکتی کے وچاروں میں آتا ہے وچاروں کا پاپ ہی ویکتی کے وانی میں آتا ہے وانی کا پاپ ہی ویکتی کے ویوہار میں آتا ہے تو ہی ایک دن اس کا چریتر بندہ ہے تو ویقتی اگر اپنے چریتر کو سدھارنا چاہتا ہے تو اپنے ویقتیت کو سدھارے ویقتیت کو سدھارنا چاہتا ہے تو اپنے وانی کو اپنے ویوہار کو سدھارے ویوہار کو سدھارنا چاہتا ہے تو وانی کو سدھارے وانی کو سدھارنا چاہتا ہے تو ویچاروں کو سدھارے اور ویچاروں کو سدھارنا چاہتا ہے تو اپنے من کو سدھارے من سدھرا سب صدرے من بگڑا سب بگڑے من اگر صدر گیا من اگر نرمل ہو گیا من اگر شد ہو گیا ایک بڑیہ اپنی بائیس سال کی زوان بیٹی کے ساتھ اپنے گام سے دوسرے گام کیور جا رہی تھی خوبصورت بیٹی تھی اس کی اپنے گام سے دوسرے گام کیور جا رہی تھی خوبصورت بیٹی تھی ساتھ میں اس کی تب ہی بٹھیا نے کہا ممی میں تو تھک رہی ہوں اس سے چلائی نہیں جا رہا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک اونٹ والا آیا اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا اونٹ والا آیا بڑھیا نے اونٹ والے سے کہا کہ بھئیہ میری بیٹی تھک گئی ہے تھوڑا اس کو گاؤں کے آگے لے جا کے چھوڑ دینا اونٹ والے نے کہا جا جا میرا اونٹ کوئی تیری بیٹی کے لیے ہے کیا میرا اونٹ کوئی تیری بیٹی کے لیے ہے کیا میں چڑھانے وڑھانے والا نہیں ہوں اونٹ والا آگے بڑھ گیا اپنے اونٹ کو لے کر اونٹ والا آگے بڑھ گیا تھوڑی دور آگے چلا ہوگا ایک میل دور کہ اونٹ والے نے اپنے ہی گال پر چانٹا مارا کی بے اکوف کتنا پاگل نکلا تم ارے وہ ماجی وہ محلہ اپنی بائیس سال کی جوان خوبصورت بیٹی کو تمہارے ساتھ بیٹھا رہی تو تم منع کر کے آگے ارے فرش کلاس لے آتا اپنے گام لے جاتا بڑھیا تمہیں جانتی تھوڑی پہچانتی تھوڑی ڈھونڈ تھوڑی پاتی تھی اپنے گام لے جاتا اپنی پتنی بنا لیتا اپنے ساتھ رکھتا یہ وہ اس کے من میں الٹے سدھے ویچار آگئے میں بھی بے اکوف نکلا اتنی خوبصورت لڑکی ملی تب بھی میں نے نہ کہہ دیا اس کے من میں یہ ویچار آئے اور یہ سوچ کر وہ رک گیا کہ اب جب بڑھیا آئے گے تو کہوں گا لے بیٹھا لے اپنی بیٹی کو اور وہ تو ادھر دیر دیر آئے گے تب تک میں لے کر اس کو فرار ہو جاؤں گا اپنے گام جنگل میں چلا جاؤں گا اپنے گام کیوں اور چلا جاؤں گا یہ سوچ کر اونٹ والا رک گیا ادھر اس بڑھیا کے من میں آیا ارے پاگل بے اکوف ہے تو تو ایک نمبر کی بلکل بھی بڑھی تیری کام نہیں کرتی ہے ارے تیری بڑھی سٹھی آگئے کیا جیسے جیسے بڑھی ہو رہی تیرا ماتھا ہی خراب ہو گیا ہے خود کوئی وہ کہہ رہی تھی ارے اچھا ہوا یہ تو اونٹ والی نے منع کر دیا میں بھی کیسی پاگلتی جو کہہ رہی تھی اونٹ والا اس میری بیٹی کو بیٹھا کے لے جا ارے وہ بھگا کے لے جاتا کچھ بھی کر لیتا مجھے کیا پتہ لگتا یہ تو بھگوان کے کرپا رہی کہ اونٹ والی کو صدبدی دے دی جو اس نے میری بیٹی کو نہیں بیٹھایا اب وہ ماں بیٹی چلی جاری تھی وہ ماں بیٹی چلی جاری تھی اور اونٹ والا آگے رکا ہوا تھا جیسے ہی اونٹ والا ملا کہ اونٹ والی نے کہا لو لو ماں جی اب آپ اپنی بیٹی کو بیٹھا دو سوری کہتا ہوں میں نے آپ کی بیٹی کو نہیں بیٹھایا ماں جی نے کہا بیٹا چپ چاپ روانہ ہو جا اب تیرا من بھی وہ نہیں رہا ہے اور میرا من بھی وہ نہیں رہا ہے اب تیرا من بھی وہ ایسا نہیں رہا ہے جیسا اس سمیہ تھا اور میرا من بھی اب ایسا نہیں رہا ہے ساری باتیں ہی تو آدمی کے بگڑے اور صدرے ہوئے من کی ہے صدرہ ہوا من دھرتی کا سورگ ہے صدرہ ہوا من دھرتی کی روشنی ہے صدرہ ہوا من جیون کا پرکاش ہے بگڑا ہوا من کیا ہے اگر صدرہ ہوا من سورگ ہے تو بگڑا ہوا من نارک ہے صدرہ ہوا من اگر پرکاش ہے تو بگڑا ہوا من اندھکار ہے صدرہ ہوا من اگر موکش ہے تو بگڑا ہوا من سنسار ہے یہ سارے من کی استھیتی پر ویکٹی کی سوچ پر ویکٹی کی مانسکتہ پر ہی نربر کرتا ہے کہ آدمی اپنی منو دشا کو اپنی منسک دشا کو کیسا بنا رہا ہے من کو بگڑتے دیر نہیں لگتی اس لئے جب بھی کوئی سادو سادو مجھ سے پوچھتے ہیں صاحب ہم سنت بنے ہیں ہمیں کونسی بات کا خیال لکھنا چاہیے میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ بھائی باقی جس سے جتنی پل جائے سو اچھی بات ہے ضروری نہیں ہے کہ تم جو دوسرے جتنے پال لے ہیں تم بھی اتنا ہی پالو دوسرے جتنے اپواس کریں تم بھی اتنا ہی کرو دوسرے میلے کپڑے پہنے تو تم بھی میلے کپڑے پہنو دیکھا دے کی جیون میں یوگ مت کرنا دھرم مت کرنا ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ بہتر چریتر کوئی اور پال لے تم تھوڑا کم بھی پالو کوئی دکھت نہیں میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں جتنے پویتر من سے جتنے نرمل من سے جتنے ویراغی سے کوئی بھی ویکتی اپنے سنت جیون کو جیون میں سوکار کرتا ہے جتنے ویراغی بھاونہ سے سنت جیون سوکار کرتا ہے جتنی شدہ پریم مئی بھاونہ مئی بھاونہ سے کوئی بہو گھر میں پرویش کرتی ہے اس سمیں اس کی منودشہ کیسی ہوتی ہے ساس کا بڑا سممان کروں گی سسر کا من جیت لوں گی پتی کے دل میں راج کروں گی پریوار کے لوگوں کا من جیت لوں گی جیسے شادی کے سمیں جیسے نرمل بھاو رہتے ہیں اور جیسے سنت بنتے سمیں نرمل بھاو رہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر سورگ بنا رہے کچھ مت کرو جس نرمل بھاونا کے ساتھ تم گھر میں پہلا قدم رکھتے ہو جیون بر اس نرمل بھاونا کو بنائے رکھو بس جس نرمل بھاونا کے ساتھ جیون میں سنت جیون سویکار کرتے ہو کیول اس بھاونا کو کیول اپنے اس دشا کو چت کے ستی کو اتنا نرمل اور پوطر بنائے رکھو جرہ ایک بات بتاؤ گھر میں کچرا نکالنا ہے جھاڑو لگانا ہے اور باہر میں پڑا ہوا نالی میں پڑا ہوا ایک جھاڑو آپ لے کر آئے کیا کیچڑ سے سنیوے جھاڑو سے کبھی کچرا نکالا جا سکتا ہے میرے پاس ایک مہنوبھاؤ آئے آ کر کہنے لگے صاحب آج کل میں نے مندروں میں جانا چھوڑ دیا میرے پاس ایک مہنوبھاؤ آئے اور آ کر کہنے لگے صاحب آج کل میں نے مندر جانا چھوڑ دیا میں نے کہا اچھا کام کیا تم سے گھٹکا تو چھوڑتا نہیں تمباکو تو چھوڑتی نہیں سگریر تو چھوڑتی نہیں کچھ تو چھوڑا چلو مندر جانا ہی چھوڑا پڑ جرا ایک بات تو بتاؤ کہ کیوں چھوڑا کہنے لگے آج کل مندروں میں لڑکیاں اور مہلائیں بڑی سج دج کر آتی ہے سو بھگوان پہ تو نجر کم جاتی ہے اور ان پہ نجر زیادہ جاتی ہے لوگوں کی باتیں سنو بگڑے وے مند کے لوگوں کی باتیں سو آ کر کہنے لگے صاحب مندروں میں جاتی ہیں تو آج کل مہلائیں لڑکیاں بڑی سج دج کر آتی ہیں سو بھگوان پہ نجر کم آتی ہے اور ان مہلاؤں پہ نجر زیادہ جاتی ہے میں نے کہا نادان ویقتی کتنا اچھا ہوتا مندر جانا چھوڑنے کے بجائے اپنے نجروں کو سدھارنا شروع کر دیتا شاید تمہارا نجر سدھر جاتی تو نجرانہ بھی سدھر جاتا ساری دنیا سدھر جاتی نجریاں سدھر جائے تو سمجھو ساری دنیا سدھر گئی سارا وشو سدھر گیا ساری مانسکتہ سدھر گئی اگر تم سدھر گئی تمہارا من سدھر گیا تمہارا وہاں بگڑا ہوا من اگر پویتر ہو گیا دیکھو آدمی کے من کو جرا ٹٹو لو میں اپنے من کو دیکھوں آپ اپنے من کو دیکھیں میرے بھائی ایک آگرطہ سے پہلے ضروری ہے آدمی کا من نرمل ہو اپنے من کے میل کو ہٹائی ہے دیکھو ویر ویرود من میں بھرا ہے میل کو ہٹائی ہے واسنائیں من میں بھری ہے کچھرے کو ہٹائی ہے کون سے گھر کے آنگن میں جاڑوں نکالتے ہیں ارے وہاں تو نام ماتر کا کچھرا ہے اس سے ہجار گنا کچھرا تو تمہارے من میں ہے نگر پالکہ کی کچھرا پیٹی میں کیا کچھرا ہوتا ہوگا اس سے ہجار گنا کچھرا آدمی کے اپنے من میں بھرا ہوا ہے نگر پالکہ کی کچھرا پیٹی سے زیادہ کچھرا تو ہمارے من میں ہے زیادہ گندگی ہمارے من میں ہے پھول تو کبھی کبھی کھلتے ہیں اپنے بیتر میں گندگی اپنے بیتر میں بدبودار زندگی ہم آرام سے جی لیا کرتے ہیں دیکھو اپنے اپنے من کو ٹٹو لو اپنے اپنے من کو پرکنے کی کوشش کرو جب جب گسے کا محول بنتا ہے آپ اپنے من کو کتنا شانت کر لیتے ہیں من میں کتنی مایا بری ہے ہر انسان دیکھ لے جب جب دیکھو گے تو لگے گا میرے من میں اہنکار برا ہے میرے من میں سوارت بودھی بری ہے میرے من میں کاموکتہ بری ہے میرے من میں آسکتی بری ہے میرے من میں لوب برا ہے میرے من میں ویر کی گانٹے پل رہی ہیں ویرودوں کے سور پل رہی ہیں بیتر ہی بیتر میں مانسک روپ سے اپنے پڑوسی سے کرور ویوار کرنے کے سوچ بنا چکا ہوں میں من ہی من دوسروں کے پرتی ہنسک ورتی پالنے لگ گیا ہوں میرے بھائی ہم ہاتھوں سے غلط کام کم کرتے ہیں جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں ان سے بھی کہوں گا جو لوگ زمین پر دری پر بیٹھے ہیں سماچ کے انگ بن کر ان کو بھی کہوں گا ہم لوگ ہاتھوں سے غلط کام کم کرتے ہیں اپنے من سے غلط کام بہت کرتے ہیں اور یاد رکھنا زندگی بھر میری بات کو زندگی بھر تک یاد رکھنا ہاتھوں سے جو کام ہوتا ہے وہ اپراد ہوتا ہے اور اپراد کی سجا اس دنیا میں دے دی جاتی ہے پر من سے جو غلط کام ہوتا ہے وہ پاپ ہوتا ہے اور اس کی سجا یہاں نہیں وہاں ملا کرتی ہے یہاں تو شاید ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اپراد کے معاملے میں سجا نہ بکتی ہوگی پر یہاں کے نیائلے سے بڑھ کر ایک اور نیائلے ہے جہاں پر جا کر انسان کو اپنے ہر کیے کا اپنے ہر کرم کا اپنے ہر وچن کا اپنے ہر ویوہار کا اپنے ہر چنتن کا اپنے ہر مانسکتہ کا پرنام بھوگنے کے لئے مجبور ہونا ہی پڑتا ہے وہاں جا کر ہر انسان کو اپنے اپنے کرتیوں کا پرنام بھوگنے کے لئے مجبور ہونا ہی پڑتا ہے